وہ کلم کلاب پر اغمبر کو گالی دیتے تھے اور وہ کوئی ایسے چھپے منابت نہیں تھے اللہ تعالیٰ صحابہ ہیں وہ زقیامت لائے جائیں گے جہنم قطرت کے لئے جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تو میرے صحابی ہیں مقارا جائے گا کہ آپ کو قطع نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا بدلتے ہیں انجاتی ہیں میں حضرت میں کیا رہا ہوں میں آپ میں سوال پر چاہے جواب دینا میرا کام ہے بار بار سوال بڑھانے کی ضرورت نہیں آپ سے سوال یہ ہے کہ حوائے کرام کے بارے میں آپ نظریہ کیا ہے یا وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں میرے بڑھے جو ہے ایک میرے بڑھے جواب اگر وہ مسلمان نہیں یہ کافر ہیں پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یا اب صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بعد اس پر آپ تھوڑا سروشن ڈالے اور اپنا آئی جو ہے نا فاضح کر دیتے ہیں انشاءال آگے بعد یہ اچھی بات ہے میں بھی جواب دے دیتا ہوں لیکن صحابہ کے متعلق ہمارا وہی عقیدہ ہے جو خود بخاری میں موجود ہے اور آپ لوگوں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور یہ دو تین حدیث میں آپ نے کہا ہوں گا ان حدیث کو اگر آپ غور سے دیکھیں اس میں ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے اور آپ کے سب سوالات کیا وہ کافر تھے کافر نہیں تھے کافر کب ہوئے کس طرح سے کافر ہوئے کس دلائل کے بنا پر کافر ہوئے وہ آپ ہی کے کتب سے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں ہمارا کرنا ہے اچھا یہ حدیث ہے سات ازار انچاس اس کے بعد میں حدیث نہیں پڑھوں گا کیونکہ آپ وقت میں نہیں لینا چاہتا آپ بات کرنا چاہتے ہیں حدیث کیوں کہ ہمارے پاس بہت ہے روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سات ازار انچاس میں سب سے پہلے روز قیامت میں محشور ہو جاؤں گا آپ سے پہلے حضر قیامت پر آ جاؤں گا اے میرے صحابہ آپ میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے حتی اذا اہویتو لی اناوی لہم جب میں آگے بڑھوں گا کہ ان کو میں اپنے ساتھ لینے اختل جیدونی مجھ سے دور کیا جائیں گے تو میں کہوں گا یا رب اصحابی اے میرے رب یہ میرے تو صحابہ ہیں ندا آئے گا کہ تجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدتے دا کرتے ہیں تو صحابہ میں سے ایسے افراد ہیں تو جہنم جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو حاصل نہیں ہوگی اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہمارا عقیدہ صحابہ کے مطالبی ہیں ہم نہیں کہتے کہ سب صحابہ ایسے تھے صحابہ میں سے ایسے افراد تھے جنہوں نے دین میں بدعت داخل کی لازمی بات ہے کہ وہ صحابہ جن کے اہمیت نہیں ہے جن کے ویلیو نہیں ہے جن کے لیڈرشپ نہیں ہے وہ دین میں بدعت داخل کر ہی نہیں سکتے دین میں بدات وہی داخل کر سکتا ہے جس کی لیندرشپ ہو ابھی ایک آدمی ہے اس کا کوئی پیروکار نہیں ہے دیکھیں ایک آدمی پرچون بیچتا ہے دکان دکانیں اس کا ٹھیک ہے نا یا ایک آدمی فوج میں فوج میں برتی ہے وہ ایک جوان ہے وہ دین میں بدات توڑی داخل کر سکتا ہے دین میں بدات کون داخل کر سکتا ہے وہ جس کی پیروکاری ہے جس کے لوگ احترام کرتے ہیں جس کی لیندرشپ ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ صحابہ وہ صحابہ جنہوں نے دین میں بدعہ داخل کیا ججر رب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ مرتد ہیں اور یہ جہنمی ہیں اور ان کی وجہ افتداد یہ نہیں انہوں نے انہوں نے بدپرستی کیا ان کی وجہ افتداد یہ ہے دین میں بدعہ داخل کرنا بسم اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تم ماشاءاللہ پورا جو ہے دیکھر کا مجلس شروع کیا تھا کوئی مسئلہ نہیں میں اب کوئی اس حدیث کا جواب ہی دوں گا وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ایمان لائے تھے یا ایمان نہیں یہ لائے تھے لئے تو آپ یہ سوال کا ہا یا نہ کے ساتھ جواب دیدیں ایک میں ہوں دوسرا جو آپ نے حدیث پیش کیا ہے اس حدیث کا میں میں شاید جواب دوں گا لیکن دعا میں جو ہے نا آپ سے کچھ مطالبہ پیش کروں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے واللہ دین حاجروا فی سبیل اللہ واللہ دین حاجروا فی سبیل اللہ یا والسابقون الاولون من منصار اللہ دین تبعوا بی اقسان رضی اللہ عنہ ورزو عنہ یہاں پر اللہ رب العزت نے اسے قضا مندی کا اعلان کیا ہے اگر آپ کہتے ہوں کہ آپ صحابہ کرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بعد مرتض ہو گئے پھر تو یہ ہے تو اس قرآن یہ جو اللہ رب العزت نے اسے وعدہ کیا ہے پھر تو اس قرآن کا غلط ہونا ثابت ہو گیا ایک بار دوسرا جو آپ نے حدیث پیش کیا ہے اس حدیث کو صرف ظاہر کو دے کر کوئی استطلال نہیں کیا کرتا حضمی قوڑ حدیث کے الفاظ کو دے کے کیا ہے الفاظ کیس طرح ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہہ کہ وہ یحذرکم اللہ نفسا اللہ آدمی کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے دوسری جو کہ اگر کوئی دیکھے پھر کوئی ایسا اگر ظاہر یہ الفاظ کو دے کر تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ واقعی جو ہے اللہ رب العزت بھی اپنے نفس سے ڈراتا ہے اور دوسری جو کہا اس وجہ سے آپ حدیث کو آپ نے نہیں دیکھا ہے اگر آپ حدیث کو دیکھتے صحیح طرح غور سے کرتا آپ اپنے نفس پتال نہ کرتے تب سے بڑے بات یہ ہے وَإِنَّا أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ يُوْخَدُ بِهِمْ جو آپ نے وہ پیش کیا ہے وَقُولُ أُسِحَابِ أُسِحَابِ پیلے بات یہی کہ یہاں پر اُنَاسًا کا لفظ آیا ہے اُنَاسًا اُنَاسًا یہاں پر اس کو پرتنوین ہے اور تنوین کی تنکیر کے لئے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو یہ شمار تھے ایک بات دوسری یہ جو آپ نے دوسری حدیث پیش کیا ہے وہاں پر رجال کا لفظ دیکھ رہے ایک کے اندر اُنَاس کا لفظ دیکھ رہے دوسرے کے اندر رجال کا لفظ دیکھ رہے ایک کی آپ کو یہ سمجھنا چاہیئے دوسرا یہ ہے اُسِحابی تصغیر کا سیغائے تصغیر کا سیغائے تصغیر جو انہیں تقلیل پر دلالت کرتے ہیں اب کیسے کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو انہوں نے اعوذ باللہ سارے صحابہ مرتض ہوئے یہ بات اور دوسرے یہ ہے بتاو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ان کا کیا معیارت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کیا معیارت ہے اس کے بارے میں آپ طور پر روشن ڈار دیں باگر منہ حدیث کا جواب دی دیا حدیث کے اندر جانہ اِنَ اُنَاسٌ ایک جگہ اُنَاسٌ آیا ہے وہ دوسرے ج Library جانے رجالن آیا ہے ان کے الفاظ جو انہ حدیث کے ظاہر پر جو الفاظ ا�나سن رجالن وغیرہ دوسرا کہ اس کے پر تنوین ہے تنوین تقلیل کے لئے آتا ہے یہ تنوین تقلیل کے لئے ہے اور اس حیابی تذخیر کا سیغہ ہے آپ کو تنوین تقلیل اور تذخیر اگر سمجھ میں آتے تو آپ بھی حدیثی سیزال نہ کرتے دوسری بات یہ ہے آپ جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کمعیار کیا تھا اس پر آپ جو میں خوضہ سا وزاحت کریں اس کے زندگی کا معیار بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں عزیزو یہ جو کہہ رہا ہے نا کہہ تنوین تنکیر یہ تقلیل کے لئے آتا ہے یہ عجیب بات ہے تنکیر کس کو بولتا ہے تنکیر بولتا ہے یعنی غیر معین غیر تعریف اس کے مقابلے میں ہوتا ہے تعریف یعنی تعریف آپ اس کو معارفہ بنا دیں اور اس کو معین بنا دیں اگر ہم کل کہہ دیں الاصحاب یعنی خاص قفرات ہمیں تیمارے بارے لگا خاص اصحاب خاص اصحاب یعنی جانتے ہیں کہ وہ کون اگر ہم کہتے ہیں اصحابون یارجابون یعنی غیر معین اس پہ دلالت نہیں کرتا ہے یا کم یا زیادہ کم یا زیادہ اس پہ دلالت کرتا ہی نہیں بات ہی ان کے غلط ہے اور یہ پھر لفظ عسیحابی عسیحابی یہ کہتے ہیں تقلیل پہ دلالت کرتا ہے بالکل تقلیل کس جنے بھی نہیں کہا ہے سیغی تصغیر جو ہے تقلیل پہ دلالت کرتا ہے سیغی تصغیر یہ جو ہے مسغر ہے ابن کا اے میرے پیارے بیٹر یہ کیا ہے یعنی ننہ بیٹا میں چوٹا بیٹا عزیز بیٹا تصغیر یا تو تقلیل تصغیر پہ دلالت کرتا ہے یا کس پر یا حبیب پر محبت دکانے کے اور یہ تقلیل کہ ان کے عدد کم ہے یہ ان کے دلال آپ یہ بتاؤں یہ جو یہاں پر تنویر اسیحہ کی وسیحہ تفغیر کا اتخابہ ہے ہاں دے رہو دے رہو دے رہو آپ انشاء دے ہوں گا صرف میں پیچھ میں یہ سب روایات میں نہیں ہے مداعظہ فرمائیے میں آپ کو جواب دے دیں تو میرے بات نہ کٹیے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ حوض کعوسر میں یہ شفاعت کے مقام پہ بیٹے ہیں حوض کعوسر شفاعت کا مقام محمود ہے وہاں پہ شفاعت کے لئے بیٹے ہیں وہ امت کی شفاعت کر رہے ہیں وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ صحابہ ہیں ان کو جہنم کی طرف لے کے جیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دکھائیں کہ ان کی طرف سے میرے بات نہ کٹو تاکہ ان کی طرف سے کسی قسم کی کمی نہیں بھی ان کا جرم اتنا گناونا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار سے بھی ان کی شفاعت کرنا چاہے ہیں ان کی شفاعت مردود ہوتی ہے اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ آپ کو پتا نہیں ہے آپ کو پتا نہیں ہے کہ انہوں نے ان لوگوں نے کیسے گناہ انہیں جرم کیا ان کا جرم کیا ہے دین میں بدعا داخل کرنا ملائزہ فرمائی کتاب صحیح مسلم شعب دار الفکر یہاں پر باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث نمبر 2304 یہاں پر سب الفاظ حدیث میں اسحاب ہے ہی نہیں اکثر میں اصحابی ہے یہ اب ملائزہ فرمائی یہ لفظ حدیث جو ہے انس ربائیت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فرمایا ایسے لوگ میرے پاس آ جائیں گے جو میرے ہم صحبت رہ چکے تھے یہ صحبت میں اب کتنے زیادہ کم میں اس میں کسی قدم کی دلالت نہیں یہ کم ہے یہ ہو سکتے ہیں زیادہ ہوں ہو سکتے کم لفظ رجالون لفظ اناسن یہ کم ہے زیادہ گی پہ عدد پہ دلالت کرتا ہی نہیں اچھا حتی اذا رائیتوں جب میں اب ایسا بات کرنے تو پلیس حتی اذا رائیتوں جب میں ان کو دیکھتا ہوں وروفع و علیہ اور میرے پاس میرے پاس ان کو اوپر کیا جائے گا اختلی جوگونی مجھ سے دور کیا جائے گا اے میرے رب چھوٹے چھوٹے صحابہ میرے چھوٹے اسیحاب بلتے ہیں چھوٹے کو لیکن یہ پھر اس کا دلال مطلب نہیں کہ وہ جسر میں چھوٹے ہیں یا عمر میں چھوٹے ہیں یہ جس لبد بنیہ ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفظ کا اثر میں شفاعت فرما رہے ہیں شفاعت یہ ہے کہ اپنی محبت دکھائیں تاکہ ان کی بخشیت ہو جائے ٹھیک ہے نا تو یہ اسیحاب آپ یہاں پہ تحبیب کے لیے محبت دکھانے کے لیے اچھا تو پکارا جائے گا فَلَيُقَالَنَّ إِلَيْهِ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اَحْلَسُوا بَعْدَ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی اچھا آپ کے یہ سوال تو آپ کے سوالات کے جواب میں جائے ایک ایک کر کے پہلی بات ہے کہ ان کا یہ پہلی بات ہے کہ یہ صحابہ ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عدد کم ہے عدد ان کی عدد کی یہاں پہ کوئی دلالت نہیں پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا میں نے ارز کیا کہ ہر شخصید میں بدعت بات داخل نہیں کر سکتا دین میں وئی در بدعت داخل کرتا ہے جس کو جواب دیر رہے ہیں جس میں لیڈرشپ کا اس کو لیڈرشپ مل جائے تو آپ کو پتہ جاتا ہے میرے اشارت کس کی طرح کہ ہمیشہ جب سے آپ دنیا سے کریں وہ مختبر ہیں اب ان کا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ یہ صحابہ ان کا ارتطاعت کب ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں یا ان کے ممات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں طبعا یہ لوگ دین میں بدعت داخل تو کر نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس لیڈرشپ ہی نہیں تھا ان کا کون سنتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں لوگ پیغمبر کے قیادت کے ماتہت ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بید ہے رہے ہیں وہ نزول وحی کا اعلان وہ فرما رہے ہیں سنت شریعت کی تعلیم ہو رہے ہیں ان کے زندگی نے تو کسی کی مجال ہے نہیں کہ وہ دین میں بدعت داخل کریں ان کے وفات کے بعد ہی دین میں بدعت داخل ہو سکتا ہے لیکن حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا منزلت کیا ہے ملعظہ فرمائی سورہ مبارکہی توبہ چاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے حیات میں ان کے کئی حالت ہے میں جواب داروں قرآن سے جواب داروں قرآن سے جواب داروں ہمارا بھئی اقیدہ ہے جو بخاری میں جو قرآن میں وَمِن مَن حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِن مَن حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ آپ کے اردگر جو سہرائی عرب ہیں ودو عرب ہیں وہ ان میں سے منافق ہیں وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُ عَلَى النِّفَاق اور اہلِ مدینہ میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے نفاق کی بڑی پریکٹس کیا مدینہ کے رہنے والے یا تو یہودی تھے یہودیوں کو بعد میں نکالا گیا بیرے بچے ہیں تو سب محاجین امسار تھے مدینہ میں احلِ مدینہ میں ایسے لوگ ہیں کہ نفاق میں وہ استاد ہیں اچھا کیسے استاد ہیں ان کی جانتے ہیں کہ وہ کتنے منافق وہ منافق کون ہے اور وہ کیسے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں ہم جانتے ہیں اچھا لَنْ لَا تَعْلَمُ اس کے دو معانی ہو سکتے ہیں ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نفاق کتنی بڑی ہے کہ کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا اتنا بڑے منافق ہیں کہ وہ بالکل ظاہر میں چہرہ دیکھیں نماظور سجدہ کر رہا ہے گریہ کر رہا ہے لیکن وہ آدمی ہے منافق لَا تَعْنَحْمُ نَعْلَمُ اچھی تھا کیونکہ قرآن نے بھی مَرَدُو عَلَمْ نِفَاق مَرَدُو لَفْزِ مَرَدُو جانتے ہیں کس کو بولتا ہے مَرَدُو بولتا ہے اس شخص کو جس نے بہت پریکٹس کیا کہ وہ آپ کے ساتھ نے آجانا ہے بہت نیک ظاہر عالم اسلام کا خیرخواہ اندر سے وہ پکا کافر اس نے ایسا پریکٹس کر 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 کے پھر کب تھا بھائی حیات میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد تھا قرآن پروں سنو یہ تو آیت قرآن کے قرآن قرآن جو نازل ہوئے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یہ بھی حالت کرو میں حضرت میں کہہ رہا ہوں میں آپ نے سوال چاہے جواب دینا میرا کام ہے بار بار سوال دورانے کی ضرورت نہیں میں آپ کا سوال ہی جواب دے رہا من اہل المدینة مردو علیہ نفاق یہ کب کی بات ہے یہ بات کی بات ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کی بات ان کے حیات کی بات ہے لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے لازم ان کے حیات تو یہ لوگ یہ لوگ منافق تھے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی لیکن لیکن یہ دین میں بدعا داخل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس نا لیٹرشپ کچھ بھی نہیں سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدْدُونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَذِيمٍ یہ جو ہیں ان کو ہم بہت سخت دو مرتبہ سخت عذاب دیں گے ان کو عذاب عظیم کی طرف لائیں اچھا اب آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں تو یہ نہیں یا قرآن مجید میں تو صحابہ سب اچھیں آپ نے کسی حجرت کے طرف اشارہ کیا وہ آیت پڑھ کے دیا ہے دیکھیں اگر آپ کہہ گئے ہیں میرے عزیب بات سنیں بات سنیں پہلے میں بات ختم ہوں آپ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں جو میں نے بخاری مسلم سے آپ کو دکھا دی ہیں کہ میں نے کہا کہ صحابہ کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ اس سے آپ کو چر لگیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ آپ کے علماء تو آپ کو سکھاتے نہیں اور میں نے قرآن سے آپ کو دکھائے اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب آپ کہتے ہیں نہیں قرآن میں تو ان کا ایمان ہے ٹھیک ہے نا وہ آیت تو وہ آیت پڑھ دیں رائے مہربانی اس آیت سے اس ترجمہ کریں اس تدار کریں وہ آیت پڑھ لیں تاکہ اس سے ہم دیکھ لیں کہ کیا وہ سب پڑھنے جو اب بات کرنے تو پڑھا بھائی سن لو کہ ہم نے پتا چلے کہ آپ جو ہے نا آپ کیسے استلال کر رہے ہیں اور پہلے ان روایات کے جواب دے لو جو میں نے روایت پڑھی ہیں اور جو میں نے آیت پڑھی اس کا بھی جواب دے میں اس کا جواب دے رہا ہوں میں اس کا جواب دے رہا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو یہ آپ وہ ویڈیو بند کرتے ہیں آپ سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ آپ سے ہم اور ناظرین استفادہ کر رہے ہیں آپ کی بڑی مہربانی بلکہ بلکہ ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو اس استلال کیا صرف اپنے عقل کے مطابق کیا آپ جو انہا لگے ہوئے آپ نے تابعیلات پیش کر رہے ہیں آپ کی تابعیلات میں میں کس طرح میں آپ کی کتاب کی تابعیلات بھی قبول نہیں کر تو لہٰذا چھے جائے کہ آپ کی تابعیلات کو قبول کرو پہلے بعد تو جو روایت میں نے پہلے بھی آپ کو روایتوں کا جواب دے گیا یہاں کے بھئی روایتوں کے اندر ایک روایت کے اندر اناسن کا لفظ آیا ہے دوسرے کے اندر رجال کا لفظ آیا ہے دوسرے کے اندر رجال کا لفظ آیا ہے دوسرے اسیحہ بھی اسیحہ بھی اس کو بنیہ پر وہ کر رہے ہو یہاں پر یہ تحقیل تقلیل کے لیے یا تقلیل صحابہ کرام ایک لگ چھو بیس ہزار سے بھی زیادہ تھے آپ کیسے اسے لار کرتے ہو اسے پہلی بات یہ ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سے مراد جو ہمارے اس حدیث کے شروحات میں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ مرتد ہو گئے یعنی زکاة کی منکلی نے زکاة جنہوں نے زکاة کی انکار کیا وہ کونٹ اس کے خلاف جہاد کس نے کیا آپ مجھے بتائیں اس کے خلاف جہاد کس نے کیا دوسرے آپ جو ہے نا پرانے پاک سے اس ادلال کرتے ہیں ماردو علی النفاق کہ ہم مدینہ کے اندر صرف صحابہ کرام رہتے تھے مدینہ کے اندر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین بھی رہتے ہیں ابیاء بن خلف وغیرہ جو منافقین بڑے بڑے لا تعلمہم مردو علی اللہ اسے تو آپ کے اتدلال نہیں مدینہ کے اندر صرف صحابہ کرام موجود تھے صرف انسار موجود تھے مدینہ کے اندر تو منافقین کی اکثریت موجود تھی یہ ابیاء بن خلف وغیرہ ان کو تو لوگ جانتے ہیں عبداللہ ابن عبید ابن عبید سلول عبداللہ ابن عبید ابن عبید سلول بات کرتے ہیں یہ 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 ابیاء بن عبید ابن سلول وہ 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 خلان خلان پر اغمبر کو گالی دیتے تھے اور وہ کوئی ایسے چھپے چھپے منافق نہیں تھے لا تعلمہم آپ کیسے یہاں پر اس تعین کرے تخصیص کر رہے اور کئی سے انصار مراد صحابہ اکرام مراد ہے اس کے پاسکارت پاس کوئی جواب ہے اس کا وہی دلیل ہے اس تخصیص کرنا کے کئی سے صحابہ اکرام مراد ہے بلکم حتما ہے بات آپ کی میں شروع کروں ایک دوسری بات آپ نے یہ کیا تھا کہ بھئی آپ قرآن پاک سے وہ بتا دی قرآن پاک سے سب سے محمد اعوذ باللہ شیطان